موسیقی اسلام علیکم پرگرام اپنے اپنے گریبان میں مطیولہ جان یہ جو ہم کرپشن کا رونا روتے رہتے ہیں اربوں روپے کھربوں روپے کسی کے گھر سے برامد ہو رہے ہیں کئی لانچ سے برامد ہونے کی خبریں آتی ہیں اور بڑے بڑے ملزمان کوئی گرفتار ہوتا ہے عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اور پھر کئی لوگ بھاگ جاتے ہیں اس کرپشن کو اور اس بدنوانی کو روکنے کی ذمہ داری ایک ادارے کی ہے اور اس ادارے کو ہم سب جانتے ہیں نیب کے نام سے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو اور آج کل ویسے بھی اعتصاب کی ہوا چلی ہیں جب سے پاناما لیکس آئی ہیں تو تحریک انصاف کے سر بڑا بھی نیب میں ریفرنس دائر کرا رہے ہیں وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ کے اعتصاب کے لیے اور کچھ عرصہ پہلے تک تو وزیراعظم پاکستان سے بھی نہیں رہا گیا ابھی فروری دوہزار سولہ کی ہی بات ہے کہ بھالپور کے ایک جلسے میں کتاب کرتے ہوئے انہوں نے نیب پہ بڑے بڑے انظامات لگائے تھے اور کہا تھا کہ نیب شریف لوگوں کو تنگ کرتا ہے مگر ہم بات کریں گے اب حال ہی میں سپریم کورٹ نے جو ایک حکم دیا ہے 6 ستمبر کے لیے وفاقی حکومت اور اٹانی جنرل کو نوٹس جاری کیے ہیں ایک گمنام خط کے اوپر جس میں یہ کہا گیا تھا الزام لگایا گیا تھا کہ نیب کے اندر جو افسران تائنات ہیں جو ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے وہ مستقل نیب میں ہی رہ گئے جو کہ قوائد کی اور قانون کی خلاف ورزی ہیں ڈیپوٹیشن پہ آئے ان افسران میں ایک بڑی تعداد فوج کے ان افسران کی ہے جو کہ انیس سو نینارمے میں نیب بننے کے بعد جنرل مشرف کے دور میں آئے اور پھر یہاں پہ ہی رہ گئے ہیں انظام یہ ہے کہ جو افراد ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں ان کے پاس وہ تجربہ نہیں ہوتا تحقیقات کا تجربہ نہیں ہوتا استغاثہ یا پروسیکیوشن کا تجربہ نہیں ہوتا جو عدالتوں میں ایویڈنس کے ساتھ ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے ضروری ہوتا ہے اور پھر اقربہ پروری کا بھی الزام لگایا گیا کہ نیب کے اندر جو ہے قوائد کی دھجیاں بکھیری گئی اور جو افسران کئی سال سے جو کہ مقابلے کے امتیان کے ذریعے آئے ہیں ان کے لیے بھی ترقی کے راستے بند کر دیئے گئے اس خط کے اوپر چیف جسٹس انورزائی جمالی نے سپریم کورٹ کے ڈیپوٹیشنس کے حوالے سے ایک پرانے فیصلے کا حوالہ دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ نے واضح انداز میں کہا تھا کہ ڈیپوٹیشنس صرف چند خاص صورتحال اور سیچوئیشنز میں ہی اس کی اجازت مل سکتی ہے مگر اس کے لیے بھی طریقے کار وضع کیا گیا تھا اور باوجود اس کے آج بھی نیب کے اندر ڈیپوٹیشن کی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر اس حوالے سے وفاقی حکومت اور اٹانی جنرل سپریم کورٹ کو اب ایک تفصیلی جواب دیں گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب ایک مرکزی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے آئندہ جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کی نظریں نیب کی اوپر لگیں آئے دن ہم نیب کے چیئرمین کے بیانات اور ان کے شان میں لکھے گئے قصیدے اخبارات میں بھی پڑتے ہیں اور ان کی تصاویر بھی ہم دیکھتے ہیں جو آئے دن پاکستان کے مختلف شہروں میں وہ سرکاری اپنے دفتر کا اجلاس بلا کے جس کی سربائی کرتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں نیب کی طرف سے کہ اربوں روپے کی کرپشن جو ہے انہوں نے روکی بھی ہے اور اربوں روپے کی برامدگی ہوئی بھی ہے بہت سارے منظمان جو ہے ان کے خلاف مقدمات بھی چلائے جا رہے ہیں مگر اب جو کہ سپریم کورٹ نے نیب کے ڈیپوٹیشنس افسروں کے خلاف یہ نوٹس لیا ہے تو ایک بار پھر ہمیں یہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ آیا یہ ادارہ اب کسی کام کا بھی ہے یا نہیں کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ابھی چند دن ہی پہلے ایک تحریک کے ذریعے سپیکر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بیس عراقین پارلیمنٹ پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دیں جو کہ نیب کے قانون میں ترمیم کی صفارشات کرے گی اور نیب کے ادارے میں اصلاحات کی بات کرے گی اور ان صفارشات کی روشنی میں پھر نیب کا شاید کوئی نیا قانون لائے جائے گا یا پھر ایک نیا ادارہ بنایا جائے گا اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں چند خاص مہمانوں کو دعوت دی ہے جن کا ایک طویل اصلاح نیب سے بھی تعلق رہا ہے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائر شہزاد انور بھٹی صاحب سابق دیریکٹر جنرل نیب راولپنڈی ہے اور اسلام آباد میں بھی انہیں فرائز انجام دی ہیں دو ہزار سے لے کے دو ہزار چودہ تک کرنل شہزاد انور بھٹی جو ہیں وہ نیب میں خدمات سر انجام دیتے تھے دو ہزار سے دو ہزار تین تک بطور فوج کے سرونگ کرنل اور دو ہزار تین میں فوج چھوڑ کر باقیدہ نیب میں وہ شامل ہوئے مستقل تقرری ہوئی اور دو ہزار چونہ تک انہوں نے نیب میں کام کیا ہمیں لاہور سے براہ راست جوائن کیا ہے بہت خاص مہمان کسی تعرف کے محتاج نہیں سابق اٹانی جنرل پاکستان جناب ارفان قادر صاحب نے اور ارفان قادر صاحب بھی دو ہزار تین سے دو ہزار چھے تک جنرل مشرف کے دور میں یہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کی خدمات بھی انہوں نے انجام دی ہیں اس کے علاوہ دو ہزار بارہ اور دو ہزار تیرہ میں تقریباً سوہ سال تک یہ اٹانی جنرل آف پاکستان بھی رہے ہیں گفتگوگا آگاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جو گمنام خط چیف جسٹس کو محصول ہوا تھا اس گمنام خط میں جن جن افسران کے نام لیے گئے تھے کہ جو ڈیپوٹیشن پہ آئے ہیں مختصراً ان کی فیرس میں آپ کو پیش کر دوں اس خط کے مطابق نیب کے ایک افسر کرنل ریٹائرڈ سراج نائی جو کہ ڈی جی نیب کراچی تھے انہوں نے 1999 میں تین سال کے لیے ڈیپوٹیشن پہ نیب کو جائن کیا اور پھر دیگر بتیس فوجی افسران کی طرح نیب میں ہی ان کا تقرر کر دیا گیا اس کے بعد میجر ریٹائرڈ شہزاد سلیم ڈی جی نیب کے پی کے خیبر پاکستان خواہ 1999 میں ڈیپوٹیشن پہ نیب میں آئے اور دو ہزار دو میں نیب نے مستقل تقرری کر دی گئی بگیڈیا ریٹائرڈ حدیث موجودہ ڈیریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویویشن ابتدا میں ڈیپوٹیشن پہ نیب کو جائن کیا اور پھر نیب نے ہی تقرری کر دی گئی میجر ریٹائرڈ تارک محمود ملک گریڈ بیس کے افسر جو اب بطور ڈی جی نیب لچستان فرائے سر انجام دے رہے ہیں ان کا بھی بعد میں نیب میں تقرر کیا گیا میجر ریٹائرڈ سید برہان جو کہ بیس میں گریڈ کے افسر ہیں جو نیب لاہور کے اوپی ایس میں بطور ڈی جی خدمات انجام دیتے رہے ہیں میجر ریٹائرڈ مسعود احمد لودی ابتدا میں فوجی ملازمت سے ڈیپوٹیشن پہ لائے گیا اس وقت نیب ہیڈکوارٹر اسلامباد میں بطور ڈی جی کام کر رہے ہیں میجر ریٹائرڈ شبیر احمد نیب سندھ میں بطور ڈیریکٹر کام کر رہے ہیں ارشاد الحق ہے سکوارڈن لیڈر بطور ڈی جی کام کر رہے ہیں اور پاک فضائیہ سے ڈیپوٹیشن کے بعد انہیں بھی نیب میں مستقل کیا گیا کرنر ریٹائرڈ صبح صادق اور کرنر ریٹائرڈ شہزاد انور بھٹی شہزاد انور بھٹی صاحب آج ہمارے صاحب موجود ہیں بطور ڈی جی نیب انہوں نے کام کیا اور حال ہی میں نیب سے ریٹائر ہوئے سکوارڈن لیڈر ریٹائرڈ تارک ندیم بھٹی پاک فضائیہ سے انہیں لائے گیا ملتان میں بطور ڈی جی نیب کام کیا کیپٹن ریٹائرڈ فرق اس وقت نیب لاہور میں بطور ڈیریکٹر کام کر رہے ہیں انہیں بیورو میں دوہزاد دو میں لائے گیا عامر شاہ اور سید محمد حسین پنجاب حکومت سے نیب میں لائے گیا عبدالحفیظ صدیقی انیس سکیل میں اڈیشنل ڈیریکٹر اور نیب لچستان بطور ڈیریکٹر تائینات ہیں اسی طرح جو کہ غیر فوجی شخص 1843 کے تحت تو سپریم کورٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے کہ وہ Terms and Conditions of Service جہاں پہ کہ وہ Appellate Authority ہے وہ Original Jurisdiction resume کر لے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو استعمال ہے سو موٹو جورسڈکشن کا خاص طور پر جب یہ لوگ بہت سارے ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کو اتنے اتنے سال نیب میں گزار چکے ہیں کہ آج ان کی appointment جو ہیں وہ challenge کی جارہی ہیں اور کس نکتے پہ challenge کی جارہی ہیں وہ legal questions کون سے تھے جن پہ کہ public importance کا question frame کیا گیا law کا وہ سارے questions اگر آپ کی نظر سے گزرے ہیں تو ضرور بتائیے گا آج کیونکہ میں نے جو تھوڑا سا اخبار میں دیکھا تھا مجھے تو کوئی اس طرح کا question نظر نہیں آیا اور مجھے یہی محسوس ہوا کہ Chief Justice صاحب نے شاید زیادہ تیزی میں یہ سارا کچھ کیا ہے اور پھر مجھے آج یہ بھی پتا چلا کہ کچھ جملے بازی ہوئی جس میں کہ نیب کے بارے میں یہاں تک کوئی ایک جج صاحب نے کہہ دیا کہ جی تو ادارہ corrupt ہے تو اس طرح کی جو language ہے یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو زیب نہیں دیتی کہ وہ پورے دپارٹمنٹ کو پورے میک میں کو پوری نیب کو corrupt کہہ دیں اگر کوئی corruption وہاں ہوئی ہے تو اور individual level پہ آپ نے ان cases کو deal کرنا ہے اگر کوئی appointments illegal ہیں وہ کو ورنٹو اس کی high courts میں فائل ہونی چاہیے تھی وہ کو ورنٹوز نہیں فائل ہوئی نیاب کے بہت سارے cases service کے ابھی بھی pending ہے لوگوں کے انٹرسی سنیورٹی کے issues ہیں اور appointments کے issues ہیں وہ terms and conditions کے matters ہیں وہ handle ہو رہے ہیں وہاں پہ اور وہ ابھی تک تو فیصلہ نہیں ہوا تو یہ ایک دم article 184.3 میں یہ سارے cases کے فیصلے کیسے کر دیں گے جو کہ 8-8 سال سے cases pending ہیں یہ ایک سوال ہے میرے تو بڑے شدید تحفظات ہیں اس قسم کی جو jurisdiction exercise کیا سپریم کورٹ نے مگر افان قادر صاحب آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 2013 میں شاید ایک فیصلہ دیا تھا اور FIA میں deputation کے حوالے سے ان کے بڑا واضح فیصلہ تھا کہ deputationist جو میں واضح فیصلہ اور اس کے لئے پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے ریویو فائل کیا اس کے خلاف پنجاب گورنمنٹ اس کو نہیں accept کرنا چاہ رہی انہوں نے ریویو فائل کیا باقی اور بھی لوگوں کے محکموں کے تحفظات ہیں اور اگر اپوائنٹمنٹس آپ نے دیکھنی ہے کہ وہ perfection میں نہیں ہیں ان اپوائنٹمنٹس نہیں یا وہ ideal idealism میں مبنی نہیں ہے تو پاکستان کی کسی بھی ادارے میں پھر اپوائنٹمنٹس چلیں قدر صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ چلیں یہ تو قانونی بات ہو گئی سپریم کورٹ کی جورسٹکشن کا معاملہ الہد ہے آپ ذاتی طور پر بطور ایک قانوندان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر deputation کے جو rules ہیں جو قوائد ہیں ان کا misuse کیا جاتا ہے اور nepotism کی جاتی ہے ان rules اور قوائد کے تحت اور کیا آپ کے ہوتے ہوئے نیب میں ایسا نہیں ہو رہا تھا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ سب کچھ شفاف تھا deputation کے قوائد کے مطابق تھا دیکھیں میں کیا سمجھتا ہوں میں کیا نہیں سمجھتا اس کی کوئی وقت نہیں ہے سپریم کورٹ کیا سمجھتا اس کی بھی کوئی وقت نہیں ہے وقت ہے قانون کی سپریم کورٹ قانون کے تابع ہے subservient ہے نہیں مگر قانون دیکھیں قانون تو یہ ہے نا کہ deputation کے قانون کا جو concept ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ماہر آدمی جو کہ ایک مطلقہ محکم کے پاس نہ ہو اس کو لائے جائے قانون پہ تو deputation is a form of a transfer یہ ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں transfer کیا جاتا ہے پھر permanently absorb کیا جاتا ہے اور یہ پاکستان سپریم کورٹ کی judgments ہیں پرانی اور آپ ان precedents کو overall نہیں کر سکتے جہاں کہا گیا کہ اگر transfer کا matter بھی آئے گا کس high court یا سپریم کورٹ میں اور وہ بدنیتی پہ بھی مبنی ہوگا تو سپریم کورٹ اس میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ کو چھوڑیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بطور قانون دان آپ سمجھتے ہیں کہ deputation کے قوانین کا غلط استعمال بھی اس ملک میں ہو رہا ہے اب آپ یہ بتائیں jurisdiction کو چھوڑیں سپریم کورٹ کو بھول جائیں کیا غلط استعمال ہو رہا ہے deputation کا یا نہیں ہو رہا مجھے specific instance بتائیں ہر deputation تو غلط نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ اس نیپ کے ادارے کے اندر ہی اب بتیس افسران میں سے تقریباً سولہ افسران کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فوج سے لیے گئے اور لوگ ریٹائر ہو کے یہاں پہ ہی رہ گئے تو کیا یہ deputation کا صحیح استعمال تو فوج سے اگر افسران کو لیا ہے تو اس میں غلط استعمال کیسے ہو گیا فوجی بھی تو ہمارے ملک کے فوجی ہیں نہیں لیکن ان کی تربیت کیا ہے ان کے پاس investigation کی کیا صلائیت ہے ان کے probe کرنے فوج پاکستان کا واحد منظم ادارہ ہے جہاں پہ کہ ہر لیول پہ training ہوتی ہے ہر promotion کے ساتھ training ہوتی ہے ہمارے اگر عدلیہ کو compare کریں تو وہاں تو training ہی کوئی نہیں ہے بلکہ وہاں پھر بھی PCS جو judges ہیں وہ competition کے ذریعے آتے ہیں CSS میں competition کے ذریعے آتے ہیں فوج بھی competition کے ذریعے آتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ وہ لوگ تربیت کی کیا فوجی افسران کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ ان کو attorney general اور nap کا prosecutor general بھی لگا دیا جائے میں سمجھتا ہوں کئی فوجی اتنی competent تھے کہ میں نے مجھے یاد ایک صاحب کو کہا تھا خود کہا تھا کہ یہ آپ کو تو سپریم کورٹ میں ہونا چاہیے میں نے ان کو کہا there are very competent generals in our army اور بڑے سنجیدہ بڑے سلجے بڑے اچھے اور ان کا بڑا پاکستان میں ان کی خدمات ہیں تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فوج میں اچھے لوگ کرنے سے ہم بٹی صاحب آپ کی طرف ہی آتے ہیں کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ تقریباً چودہ سال نیب میں سروس کی ہے دو ہزار سے لے کے دو ہزار چودہ تک آپ فوج میں گئے تھے ایک مقصد کے لیے آپ کو کس بنیاد پر ڈیپوٹیشن پر نیب میں میں اسی کی بات کرنے لگا ہوں جو اس وقت لوگ ڈیپوٹیشن پر آئے تھے ان کی میکسیمم کی ایکسپرٹیز میکسیمم اس پر مراد میں مور دن نیبل کی ٹریننگ کی جاتی ہے اور آپ اس کے اوپر جب پریکٹیکلی امپلائی کی جاتے ہیں فردر آپ انٹیلیجنس کے آپ کام کرتے ہیں تو آپ انٹیروگیٹ کرتے ہیں لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور یہی ایک ایکسپرٹیز تھی کہ جب نیب بنی تو اس وقت میکسیمم جو اس وقت جو چیئرمن تھے ان کی جو ریکوئرمنٹ جو آرمی کی طرف گئی کہ جو میکسیمم وہ لوگ جن کی انٹیگریٹی ہائیس لیول پروفیشنلیزم ہائیس لیول اور ان کی ٹریننگ انویسٹیگیشن انٹیروگیشن میں ہو ان کو نیب کی طرف بھیجا جائے تو اس وقت یہ تھا کہ اگر یہ سارے کے سارے ڈیپورٹیشنلیز کیونکہ نیب اس وقت صرف ڈیپورٹیشن وردی والے آفیسروں کے اوپر مشتمل تھی یا سیویلین ہمارے پاس جو ہم نے مختلف جگہوں سے اس کے وجہ یہ تھی کہ آپ کا جو ہیڈ آف ڈی گورنمنٹ تھا وہ ایک جنرل تھا یہی وجہ تھی اگر اس وقت اگر اس وقت اور کیا وجہ تھی وہ چیف آف آرمی سٹاف کہاں ہوتا ہے ایک لیفٹن کنرل کہاں ہوتا ہے ایک میجر ایک کیپٹن کی کیا احسیت ہوتی ہے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کو ڈیپورٹیشن میں مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا بھی جب بعد میں ایک فیصلہ آ گیا ڈیپورٹیشن کے حوالے سے دیکھیں یہ اب دوہزار تیرہ کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں نائنٹی نائنٹی نائن میں جب نیب بنی چلیں آپ آگے اور آگے سنیں پہلے بات مکمل ہو جانے دیں کہ پھر دوہزار تین میں جب یہ سارے لوگ اگر کٹھے چل جاتے واپس تو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا اس وقت ایک ٹی سی ایس بنا ٹرمز ان کنڈیشن آف سروس نیب کا اپنا بنایا گیا جو کہ بقیدہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ گورنمنٹ نے پروف کیا پارلمنٹ سے اس کو پروف کرایا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ سیلیکٹڈ آفیسرز تو وہ سیلیکٹڈ آفیسرز سیویلین بھی تھے آرمی آفیسرز بھی تھے جن کو وہاں مرچ کیا گیا میں خود ایک کرنل کا بیٹا ہوں آئی نو کامپیٹن لوگ بھی ہوتے ہیں میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا کسی کو مطلب غلط بات نہیں کر رہا مگر بات یہ وہ جو کہتے ہیں جس کا کام اس کو ساجے ٹھیک ہے آپ فوج میں آئے ایک جوش جذبے کے ساتھ ملک کو قوم کا دفاع کرنے اور آپ کو اس فائل ورک میں پسا دیا گیا جو آپ بسیکلی آپ انفنٹریز ہیں کونسی کورس نہیں میں ویسے تو سگنل کور کا تھا لیکن انٹلیجنس کی بیس میں مجھے نیب میں بھیجا گیا چھیک ہے انٹلیجنس ہو یا انٹلیجنس کا کورس ہو وہ ایک الادہ بات ہے آپ نے نیب میں آ کے چودہ سال کے اندر آپ سمجھتے ہیں آپ نے وہ کر دیا جو آپ کرنا چاہتے تھے اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا کیا آپ نے نیب میں میرا خیال ہے ہم نے نیب کو اسٹیبلش کیا سب سے بڑی بار سال میں صرف اسٹیبلش کیا اسٹیبلش کیا اور آج اس کی پرفارمنس دیکھیں مجھے یہ بتایا نا اس معاشر میں آج اس نیب کی پرفارمنس دیکھیں آج اس مچورٹی کے لیبل پر پہنچی ہے کہ آج آپ یہ سر آج پرفارمنس یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ ہیں اور نیب کو برا بلا کہہ رہے ہیں یہ آپ کی پرفارمنس سے مجھے بتائیں میں رہا نہیں خیال کہ یہ آپ کی اپنی پرسپشن ہے میں نہیں پرسپشن کیا یہ انہرو جب آیا جب انہرو آیا آپ نے کیا کیا انہرو آیا دوزار چھے میں آیا پانچ میں یا چھے میں تو کیا کیا نیب میں ساتھ میں تو نیب نے کیا کیا نیب نے اس کو ویلکم کیا آپ افسروں نے ادھر بیٹھ کے کیا کیا نیب میں اور کون سے افسران پہ آپ نے ہارڈ ڈالا ہے جو کیسز آپ نے بند کی ہے آپ کے جنرل شاہد عزیز خود کہہ رہے ہیں انہیں نے کیسز بند کی ہے آپ کو یہ علمی نہیں ہے این ار او میں نیب کا کیا کام ہے اچھا وہ کیسز سارے کرپشن کے خطبوں میں نیب کو بھی طابق نہیں ہے اگر ایک لاؤ بنتا ہے قانون بنتا ہے نیب اس میں کہاں سے آگئے ہیں کورٹ میں لیے جانے والے نوٹس کی اور اب اٹرانی جنرل سے بھی سپریم کورٹ نے جواب طلب کیا ہے وفاقی حکومت سے بھی جواب طلب کیا ہے ایفان قادر صاحب اگر آپ اٹرانی جنرل ہوتے تو اب سپریم کورٹ میں آپ دیفنڈ کرتے ڈیپوٹیشن کی اس پالیسی کو مگر آپ جو اٹرانی جنرل ہیں وہ تو وفاقی حکومت کی انسٹرکشنز لیں گے مگر ان کا ایک انڈیپنڈنٹ ویو بھی ہوتا ہے اٹرانی جنرل کو آپ جو نوٹس جاری کیا گیا تو ان کا ایک انڈیپنڈنٹ ویو بھی ہوگا کیا نیپ جو ہے اس کی نمائنگی کون کرے گا اس سارے کیس میں ٹیکنیکلی مجھے تو نہیں ڈاگ رہا ہے اس وقت کوئی نیپ کی طرف سے بھی کوئی ریپریزنٹ کرے گا ایز ادارہ دیکھیں اس میں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بڑی بھاری ذمہ واری جو ہے نا اٹرانی جنرل صاحب پہ ہے اور اٹرانی جنرل جو ہے اشتر صاحب بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ قانون سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے اور وہ وہ لائن ٹو کریں گے جو کوٹ سمجھتا ہے ان کو ٹو کرنی چاہیے بلکہ وہ کوٹ کو کم دیکھیں گے اور قانون کو زیادہ دیکھنا چاہیے ان کو اور مجھے امید ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے اور اٹرانی جنرل کا چونکہ ایک انڈیپنڈنٹ کانسٹیٹوشنل رول ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہاں وہ عدالت ہو عدلیہ ہو یا حکومت ہو دونوں کو قانون کی راہ پہ گامزن کیا جائے جہاں تک یہ ڈیپوٹیشنز کا تعلق ہے جو آپ نے ذکر کیا ان تمام ڈیپوٹیشنز کا اس پہ میری نظر سے وہ ججمنٹ گزری ہے جو سپرین کورٹ نے دی ہے ویڈرگارٹو سندھ پولیس اور اس میں لاکھوں لوگوں کو ہزاروں لوگوں کو افیکٹ کیا گیا ہے وہ پارٹی بھی نہیں تھے اس کیس میں انہوں نے ریویوز بھی فائل کی ہیں اس سے جو کمپلیکیشنز ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا کوئی اچھا امپیکٹ نہیں پڑے گا ہمارے کورٹ سسٹم پہ نہ صرف یہ بلکہ کانسٹیچوشن جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے ان فیصلوں سے اور یہ وہ جوڈیشل ایکٹوزم کے فیصلے ہیں جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے موجودہ سینئر ججز نے بھی کہا ہے کہ یہ جو میس کریٹ کیا ہے سوو موٹر جورسڈکشن ہے ہمیں یہ کلیئر کرنا ہوگا مگر قدر صاحب یہ میس جو ہے صرف سوو موٹر یا سپریم کورٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ جو میس کریٹ ہوا ہے اداروں میں اس کی ایک بڑی وجہ تو خود یہ ڈیپوٹیشنس لوگ تھے جو کہ اس ادارے کے لوگ کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے کوئی انسینٹیم نہیں کا کام کرنے کا اور ان لوگوں کی وجہ سے تو میس کریٹ ہوا تھا ان اداروں میں آپ یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ جنرلائز سٹیٹمنٹ ہے نہیں آپ نے بھی جنرلائز کیا نا آپ نے بھی جنرلائز کیا میں نے جنرلائز نہیں کیا کہ یہ ایک میس کریٹ ہوا ہے میس تو دیپوٹیشنس کی وجہ سے بھی کریٹ ہوا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹ کو سپیسیفک ہونا چاہیے مثلا اگر شہزاد بھٹی صاحب کی اگر سپوزنگ ڈیپوٹیشن غلط تھی تو سپیسیفائی کرتے اور ان کو نوٹس دے تو ان کو پارٹی بناتے اب جب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اب جا کے تو قادر صاحب سپریم کورٹ کے لیول پر تو یہ کام نہیں ہوگا اب ایک ایک بندے کو اٹھا کے وہ ڈیسائیڈ کریں گے انہوں نے آئین کو انٹرپیٹ کیا یہ ان کی زندگا بھاری ہے نا 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 this is violating the constitution نہیں قادر صاحب ڈیپوٹیشنس پہ پابندی تو نہیں لگائی سپریم کورٹ نے آپ تو کہہ رہے کہ جیسے انہوں نے مند کر دیا دیکھیں جب کسی کو when you condemn somebody unheard ایک terrorist ہے ایک rapist ہے اس کو بھی سنا جاتا ہے اور یہاں ان لوگوں کو سنا بھی نہیں جائے گا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مگر یہ constitution کے interpretation کا معاملہ تھا نا کسی terrorism کا case یہ نہیں interpretation کا معاملہ یہ قانون کو change کیا گیا ہے قانون کو پامال کیا گیا ہے قانون کو ولیٹ کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو تمام وہ لوگ جو effective ہیں جو بغیر party بنے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ بالکل اپنا اتجاز ہے چلیں اچھا ہے قادر صاحب یہ ایک آخری بات یہ misconduct ہے ججز کے part پہ قادر صاحب آپ یہ بھی بتا دیں کیونکہ آپ آپ کھری کھری بات کری رہے ہیں تو آپ نے ذکر کیا تھا کہ نیب کے اندر جب آپ prosecutor جنرل تھے تو نیب کے اندر بھی یہ بحث چلتی رہتی تھی تو ذرا وہ بھی صاف صاف بتا دیں کہ دو points of views کیا تھے کس چیز کے بارے میں وہ جو اسی deputation کے حوالے سے جو ادارے کے اندر آپ نے خود کہا نا کہ یہ بحث چلتی رہتی تھی نہیں نہیں آپ سمجھیں نہیں میری بات میں نے یہ کہا تھا کہ نیب جو نیا ادارہ تھا وہ تو نیچرلی کچھ لوگ direct appoint ہوئے کچھ لوگ جو تھے آرمی سے آئے کچھ ہماری services سے آئے civil servants میں سے آئے تو ان کے آپس میں نیچرلی کچھ differences ہوئے تھے کیا differences تھے وہ with regard to TCS ان کے وہ differences تھے as regards to their seniority وہ terms and conditions کے معاملے ہیں وہ اب بھی court میں ہیں وہ court decide کر رہا ہے اس کا supreme court سے کھوئی تعلق نہیں ہے میں یہ کہہ رہا تھا نہیں لیکن وہ اختلافات legal rights تو effect ہو رہے تھے نا deputations کی وجہ سے بھی اسی ہے لوگ courts میں گئے ہیں آپ مانتے ہیں لیکن وہ legal rights وہ pending cases ہیں نا supreme court ان pending cases کو تو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا نا اچھا قادر صاحب پھر آپ یہ بتائیں نا ان deputations کے ہوتے ہوئے تقریباً 16 کے قریب 4G افسران نیب میں موجود تھے اور یہ وہ time تھا کہ جب بڑی بڑی inquiries آپ کے نیب کے سابق چیرمین شاہد عزیز صاحب نے بھی بڑا clearly اپنی کتاب میں بھی mention کیا کہ کس طرح بہت سی inquiries بند کی گئی جنرل مشرف کے دباؤ میں تو پھر ان 4G افسروں کے ہوتے ہوئے اگر اتنا غلط کام ہوا ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا ایسے deputations کا بڑے ماہر اور بڑے تجربت شاہد عزیز ایک بہترین فوجی افسر تھے ایک بہترین چیئر بین تھے لیکن ان کے کتاب تو آپ نے پڑھی ہوگی میں نے پڑھی ہے اور ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے اس میں میرا ذکر کیا اور اچھے لفظوں میں کیا میں ان کا مشکور ہوں اور میں بھی ان کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہوں لیکن آج بھی میری رائے ہے کہ کچھ میٹرز میں ان کے مس پرسیپشنز تھے اور ان کے ویوز کے ساتھ میں اگری نہیں کرتا گو کہ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں آپ کے اوٹھے ہوئے جنرل مشرف کا کوئی دباؤ نہیں تھا اور سب انڈیپنڈنٹلی نیب کام کرنا تھا جنرل مشرف کا قطن جہاں تک میرے علم میں کوئی دباؤ نہیں تھا کچھ ویوز تھے جو جنرل شاہد عزیز کے ڈیفرنٹ تھے ایک طرف چیرمن نیب ہے اور ایک طرف پروسیکیوٹر جنرل نیب ہے لوگ کس پر یقین کریں ایک سربراہ ادارے کا اور ایک پروسیکیوٹر جنرل ہے کس پر یقین کریں لوگ نہیں لیکن جنرل شاہد عزیز میں نے دیکھا کہ ان کی بڑی ان کا بڑا دل تھا اور وہ ہمیشہ جو اچھے ویوز اگر ان کے خلاف بھی ہوتے تھے تو وہ اس پہ کوئی ایشو نہیں بنایا کرتے تھے وہ بڑے پیس فل آدمی تھے چلیں پھر اب جنرل صاحب کی بات پہ آپ یقین نہیں کہہ رہے تو ہم کرنرل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کیوں کرنرل صاحب کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اتنے زیادہ ماہر اور تجربے کار فوجی افسران کے ہوتے ہوئے بھی آج نیب کا ادارہ اس کا یہ حال ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو بند کریں اور دوسرے ادارے کو شروع کریں اسلاحات کی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں کمیٹی بن گئی ہے بیس رکنی کمیٹی جو کہ نیب آرڈنیس میں ترمیم کی بات کر رہی ہے یہ پھر کیا فائدہ ہوا ایسے ڈیپوٹیشنس کا اور ان افسروں کا جنہوں نے چودہ چودہ سال نیب میں گزار دیئے آپ نے سٹارٹ پہ میرے سوال ابھی سوال کرنا ہے اس کا جواب خود دیا تھا دیکھئے جب بھی نیب بہت افیکٹیو ہوتا ہے تو اس کی دسٹیکشن کی طرف لے جائے جاتا ابھی میں نے مجھے ریسنٹی میری ٹائر ہو چکا تھا میں نے دیکھا کہ ڈی جی نیب لہور کے خلاف کوٹ میں کیس ڈال دیئے گئے تاکہ وہ ایکشن نہ لے سکے ابھی یہ اپلیکیشن بھی جس نے دی ہے یہ نیب کے اس پرفارمنس کو ڈسٹیکٹ کرنے کے لیے ہے کہ نیب پرفارمنس نہ کرسکے اب جس نے بھی دی ہے دیکھیں اب ہی کیا پتا کہ کس نے لاہور میں میں نے تو خبار میں پڑا کہ ڈی جی نیب کے خلاف کہ یہ ڈی جی نہیں ہے یہ ایکٹنگ ڈی جی ہے تو بھائی ابھی بات یہ ہے کہ کسی نے تو کام کرنا ہے نیب آپ کے سامنے پرفارمنس کر رہی ہے اور واحد ادارہ ہے جس کے اوپر لوگوں کا اتنا اعتماد ہے آپ اپلیکیشن کی بھرمار دیکھیں اگر یہ نیب کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے سب کیا اعتماد کی بات کرنے پنامہ کا اتنا بڑا سکینڈل آیا کیا کیا آپ لوگ نے تو آپ نے کبھی یہ لاہور پڑا ہے بتائیں گا آپ نے اپلیکیشن دیئے چیئرمن کو کہ بھائی یہ نہیں تو ابھی تاریکین صاحب نے اپلیکیشن دیئے تو ابھی اگر دیئے نہیں تو آپ کے لاہور میں سوموٹو اختیار نہیں ہے نیب کا دیکھئے میں یہی بات کرنا رہا آپ تو کئی معاملات میں آپ لوگوں نے خود کاروائی کیے بلکہ ٹھیک ہو گیا آپ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ سن لیجئے نا بات جہاں چیئرمن نے خود سوموٹو لیا وہیں سارے میڈیا نے بھی اور آپ نے بھی اور سب نے کہا کہ یہ پگڑییں اچھا میں کانون کیا کہتے ہیں اس چیئرمن نے میں نے یہ جو ابھی میں نے اس چیئرمن کیونکہ میں نے بڑا تھوڑا ان کے ساتھ پڑک دارا اور میں ایٹائر ہو گیا تھا لیکن میں نے جو ابزرگ کیا اس چیئرمن نے سوموٹو کچھ نہیں لیا تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ جی چیئرمن سیلیکٹیو تھا اس کیس کو اٹھایا اس کو نہیں اٹھایا جس نے اپلیکیشن دی اس کے اوپر کام ہوا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی تحریک انصاف نے دیئے ہے اپلیکیشن تو میں ڈیفنیٹلی شیور ہوں کہ یہ لوجیکل کنکلین پہ پہنچے گی اس کے اوپر کام ہوگا میں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا جو آپ نے ٹانی جنرل صاحب سے کیا تھا کہ جی ڈیپوٹیشنسٹ نے میں سپیسیفک کروں گا وہ اب جنرل تھا نیب کے اندر جتنے بھی ڈیپوٹیشنسٹ آئے تھے اس سے پہلے کوئی ریگولر تھا ہی نہیں نیب کے ان بتیس افسران جب تھے اس میں سولہ آرمی آفسر تھے اور سولہ سوالی آفسر تھے ایک نیوکلیس تیار کیا گیا جنہوں نے خود انٹرویوز کیے چیئرمن نے بیج بنائے گروپ بنائے اور یہ نیب کو وجود میں لے کے آئے نیب کا ادھارہ بنا نیب کے ریگولر آفسر اس کے بعد آئے ہیں وہ جو آفسر سے وہ پہلے سے موجود تھے لہٰذا وہ کیسے ہنڈر کر سکتے ہیں کسی کی ترقی کو جو کہ بعد میں جنر آفسر جن کو ریکروٹ کیا گیا ایک بات دوسری بات وہ سارے کوالیفائیڈ آفسر تھے اور ان کی سکروٹنی اتنی سختی سے کی گئی تھی کہ اس وقت فوج میں بریگیڈیر اور نیب میں بریگیڈیر اور کرنل اور لیفٹن کرنل اور میجر بہت سارے تھے سولہ یا اٹھارہ آفسرز کو ٹوٹل نیب میں رکھا گیا نیب کی اتعداد اگر آپ دیکھیں تو ڈھائی تین سو اسے بلکہ بلکہ چار پانچ سو آفسر اس وقت نیب میں کام کر رہا ہے سولہ آفسر آپ کو چوب رہے ہیں جو میکسیمم کوالیفائیڈ تھے کیونکہ وہ پرفارم کر رہے ہیں مجھے پرفارم آپ بار بار کہہ رہے ہیں پرفارم کر رہے ہیں کیا جنرل مشرف کے دور میں اعتصاب ہوا ہے کیا پرفارم کی ہے آپ کوئی بڑا مجھے بتائیں جس کو آپ نے کنوکٹ کیا ہو نہ آپ زمزاری صاحب کے خلاف کیس ثابت کر سکے نہ آپ بینظیر کے خلاف کرپشن کیسز کے اوپر آپ کے طرف سے کوئی پروف کیا گیا ایویڈنسز نہ آپ نے دوسرے بڑے بڑے جو میگا سکین سے اس کے اوپر کسی بڑے ملزم کو آپ نے کنوکٹ کروایا عدالت میں آپ مجھے اگزامپل دیں سوائے کمانڈر وہ اپنا منصور الحق کے جو کہ امریکہ سے لائے گیا اور وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جن حالات میں آیا ایک چیز زہن میں رکھیے میں بتانے لگوں آپ کو آپ کہتے ہیں انہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا زرداری صاحب کے جو خلاف کیسز تھے وہ نیب نے نہیں بنائے تھے نیب کو ہینڈوور کیے گئے تھے ایویڈنس میں تو اس میں دیپوٹیشنس نے اپنا تجربہ کیوں نہیں استعمال کیا دیکھیں وہ تو انویسٹیگیشن ہو گئے اس وقت تو وہ کیس کوٹ میں تھے جب نیب بنی وہ کیسز آرڈی کوٹ میں تھے ہم تو صرف ایویڈنس لے کے جا رہے تھے تو وہ ایویڈنس کوٹ میں جاتی ہے آپ کو پتہ ہے ایویڈنس غائب ہو گیا گم گیا یہ نیب کی کار کر دی عدالت کے ریکارڈ میں بھی نہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ نیب سے نہیں گم ہوا تو کیا ہوا کدھر گیا پھر نیب نے تو عدالت میں پیش کر دیا اس کے بعد کہاں جاتا ہے نیب تو نہیں رکھتی اپنے پاس پہلے دن چلان پیش ہونے کے لیے ریفرنس جاتا ہے نیب میں یہ ٹاؤنی جنرل صاحب آپ کے سامنے وکیل بیٹھے ہیں وہ آپ ان سے پوچھے یہ ہمارے پروسیکوٹر جنرل بھی رہے ہیں جب چلان نیب پیش کرتی ہے عدالت کے اندر تو سارا کچھ تو نیب پیش کر دیتی ہے آپ نے پیش کر دیا تھا پوری ایویڈنس کے ساتھ جاتا ہے بھائی تو پھر یہ کیا ہوا اگر کسور کوئی نہیں ہے بھائی آپ ان سے تو پوچھے نہیں سکتے تو آپ نے اپیل کی اس کے اوپر کس سے وہاں پہ دیپوٹیشن پر تائنات یعنی دوسرے میکموں سے مستعار لیے گئے افسران کی بات ہو رہی ہے جن کو مستقل کر دیا گیا ہے اور معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ نے اٹرنی جنرل اور وفاقی حکومت سے چھ ستمبر کے لیے جواب طلب کر لیا ہے ارفان قیدر صاحب میں آپ کو وزیراعظم نواز شریف کی سولہ فروری دوہزار سولہ کی ایک تقریر کا اقتباس سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے بہاولپور میں اپنے پارٹی کارکنوں سے خطاب کے دوران کہا تھا وزیراعظم نواز شریف نے اپنی تقریر میں کہا ناجائز کیسز پر لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا درست نہیں ہے ان کے خیال میں نیپ کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے وہ معصوم لوگوں کے دفتروں اور گھروں میں گھس جاتے ہیں وہاں جا کے تنگ کرتے ہیں نہیں دیکھتے یہ کیس صحیح ہے یا نہیں حکومت کے کام کرنے کے راستے میں مختلف رکاوٹیں پابندیاں اور قوانین ہیں اور اس کے علاوہ ایسے ادارے ہیں جو بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں تو عرفان قادر صاحب جب وزیراعظم پاکستان آج سے چھ مہینے پہلے تقریر میں یہ کہہ رہا ہے تو آپ کے خیال میں چھ ستمبر کو وفاقی حکومت اور اٹانی جنرل جو ہیں ان کا کیا موقف ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نواز شریف صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ انوسینٹ لوگوں کا خیال کرنے سے یہ انوسینٹ شوڈ نوٹ سفر یہ اتنی دیر کے بعد کیوں کیا یہ تین دفعہ وزیراعظم بنے ہیں یہ اپنے تیسری دور میں انہوں نے یہ بات کی میں نے یہ بات جس دن میں پروسیکوٹر جنرل بنا تھا اس سے تقریباً ایک ماہ کے بعد میں نے وہاں تقریر کرتے ہوئے یہی بات کی تھی کہ جہاں ہم کرپ کے پیچھے جاتے ہیں وہاں اس سے بھی زیادہ خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ کسے بے گناہ آدمی کو نہ پسا دیا جائے اس کیس میں تو یہ ریالیزیشن شکر ہے کہ وزیراعظم صاحب کو آئی ہے نہیں آپ نے وہ تقریر میں آپ کو ضرورت کیوں پڑی یہ بات کرنے کی پرائی منسٹر صاحب کو نہیں آپ کو کیوں ضرورت پڑی تھی یہ بات کرنے کی اپنی تقریر میں نیب کے اندر یہ تو میں ہمیشہ کرتا ہوں یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ٹھیک ہے قرآن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جس نے ایک انسان بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے انسانیت کو قتل کیا تو یہ انیلیجی آپ لگا کے تو دیکھیں یہ تو جو بھی لوگ اہم عدوں پہ ہیں ان کو ہر وقت یہ چیزیں سوچنی چاہیے ٹھیک ہے مگر آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں نیب نے کسی سے زیادتی نہیں کی نہیں کچھ کیسز ضرور ہوئے ہوں گے ایسے زیادتی کے آپ کے علم میں کوئی ہے جو زیادتی کی ہو نیب نے جی ہاں میرے ویرے نالج میں ہیں ایسی چیزیں جہاں زیادتی ہوئی تھی اور جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو اسی وقت انہوں نے ریکٹیفائی کیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک فیڈل سیکٹری تھے ان کا نام سفدر کا آدمی تھا فیڈل سیکٹری لیبریڈ مین پاور ان کو ارسٹ کر لیا گیا تھا اور میں نے جب ان کا کیس دیکھا تو میں نے کہا یہ انوسینٹ ہے ہمیں کیس ویڈراؤ کرنا چاہیے اور پھر جنرل منیر نے میرے ساتھ اگری کیا اور ہم نے کیس پیشن ہوتی تھی یا پتا چالتا تھا کیونکہ کئی دفعہ معاملات پچیدہ ہو جاتے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے تو اسی وقت ہم نے تو میاں صاحب میاں صاحب یہ درست کہتے ہیں میاں صاحب صرف نیاب کو کیوں کہتے ہیں میاں صاحب نے سپریم کورٹ کو کیوں نہیں کہا میاں صاحب قادر صاحب آپ بار بار جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف گاڑی موڑی آتی ہے کہ پرائیم منسٹر کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں پرائیم منسٹر اریسٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے منسٹر کیوں نہیں اریسٹ ہو رہا ہے فیڈل سیکٹریز کیوں نہیں اریسٹ ہو رہا ہے اس طرح کی باتیں یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پرائی منسٹر ہوتا تو میں فورن نوٹس لیتا نہیں جب میاں صاحب نے یہ کہا اسی تقریب میں کہ نیب والے غلط کیسز کی بنیاد پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں میں چیرمن نیب کے نوٹس میں یہ بات پہلے بھی لات چکا ہوں اور آئندہ بھی لاؤں گا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے آپ اگری کرتے ہیں اور چیرمن نیب نے جہاں تک مجھے پتا ہے اس چیز کو انہوں نے تسلیم کیا اور انہوں نے کہا میں اس چیز کو دیکھیں گے جی تو پھر نیب کے ادارے میں اتنے تجربکار ڈیپوٹیشنسٹ اور اتنے عالی افسران کے ہوتے ہوئے ایک وزیراعظم پاکستان اگر یہ بات کر رہا ہے تو پھر کس طرح آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں نیب کے ادارے کو کہ وہاں پہ جو ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئے انہوں نے ٹھیک کام کیے دیکھیں وزیراعظم کا فرض ہے کہ وہ گائیڈ لائنز دیتے رہے ہیں ساتھ ساتھ نہیں یہ گلہ ہے یہ شکایت ہے نہیں وزیراعظم جو ہے وہ چیف ایگزیکٹیو ہے فیڈریشن کے ان کو بلکہ گلہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو چاہیے تھا اس بات پہ استیفہ دے کے چلے جاتے گھر کہ میرے ادارے اگر جو میری وجہ سے گھر کام نہیں کر رہے اور میں ان کو وقت پہ کریکٹ نہیں کر سکتا ان کو چاہیے تھا استیفہ دیتے کیونکہ انہوں نے پشلی دور کے وزیراعظم کے بارے میں یہ باتیں کی تھی کہ ان کو استیفہ دینے شاہیے تھے چلیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ایک پوائنٹ آگیو ہے کہنے سب اب جتنے ینگ آفیسرز بھرتی ہوئے نیپ میں جو مقابلے کے امتیان کے ذریعے آئے تھے ان ڈیپوٹیشنس افسران کے ہوتے ہوئے ان کا کیا مستقبل ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی ہر ایک نے اپنی سروس کی بریکٹ کے اندر پرموٹ ہونا ہے کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ پوری ایک لیٹر سسٹم بنا ہوا ہے پیرامیٹ بنا ہوا ہے جس نے اپنی سروس پوری کرنی ہے اس نے ریٹائر ہو جانا ہے نیچے والے نے پرموٹ ہو جانا ہے کہیں اتنے پرموشن اپرچونٹیز نیپ کے اندر ہیں جس کی حد نہیں ہے یہ جس نے بھی یہ لیٹر لکھا ہے نا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ ڈسٹریکشن یہ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے یہ ٹوٹل ہے کہ نیپ کے جو سینئر افسران جو اس وقت پوری کنسنٹریشن کے ساتھ نیپ اس مچورٹی پہ پہنچی ہوئی ہے کہ نیپ آپ نے دیکھا کوٹا میں کیا ہوا آپ نے دیکھا کراچی میں کیا ہوا آپ نے دیکھا لاہور میں کیا ہوا پشاور میں کیا ہوا نیپ اس وقت کسی کو چھوڑ نہیں رہی جو بھی کرپٹ آدمی ہے لیکن اس ڈسٹریکشن کی طرف لے کے جائے جا رہا ہے کہ نیپ کے افسران جو سینئر ہیں ان کو اپنی اس میں ڈال دیا جائے ایک تو بیچ میں ریفٹ شروع ہو جائے گی کہ پتہ نہیں کسی نے دی ہے ایسے لگے گا کہ نیپ کے اندر سے کسی نے دی ہے تاکہ آپس میں ریفٹ شروع ہو جائے اور پلس یہ کہ یہ ان کی پرفارمس ٹاؤن ہو جائے کنسنٹریٹ نہ کر سکے کام کی طرف دیکھیں لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں ہائیلی کولیفائیڈ پیپل ہائیلی کولیفائیڈ ان کنسپیرین آپ سے بھی زیادہ لوگ جو ہندو سے میکموں میں ہوں گے جو کہ ڈیزارو کرتے ہیں نیر میں آنے کو آپ لوگوں نے اپنی نوکری پوری کی اچھی زنگی گزار لی عزت کے ساتھ آپ ریٹائر ہو گئے اب یہ دوبارہ نوکری کا شوق جو ہے ان بے روزگار نوجوانوں کا حق مارنے کے بترادف نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بات غلط کی کہ دوبارہ نوکری یہ کیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد فوج سے ریٹائر ہو کے آپ ایجرہ آپ نوکری پکڑ لی بھائی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ آفسرز کی اب بھی سروس ایک میجر تھا ایک کپتان تھا اس کو انڈکٹ کیا گیا کہ بھائی ایک نیوکلیس بنانا ہے اس پوری نیپ اس کے اردگیر ڈولپ کیا گیا ہے ساڑھے چار پانچ سو آفسر کو ان سولہ آفسرز کے اردگیر ڈولپ کیا گیا بنایا گیا اس نیپ کو اور وہ سولہ آفسر جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سارے ریٹائر بھی ہو گئے ہیں میرے سے سینئر بھی ریٹائر ہوئے ہیں آپ لوگوں سے ان اٹھارہ ماشاءاللہ اتنے ایکسپیرینس افسروں سے آج تک زندگی میں یہ نہیں تیہ ہوا کہ وہ آئے کس کام کے لیے تھے اور کس کام کو کر رہے ہیں وہ نوکری کیوں چھوڑی وہ فوج اچھا ایزارہ نہیں تھا فوج کا کام زیادہ عام تھا یا یہ زیادہ عام ہے میں یہی تو ارز کر رہا ہوں بھائی دیکھیں میں آپ کو یہی چیز بتا رہا ہوں آپ کے اوپر ترمایہ لگایا گیا جنگ کے لیے تربیت کے لیے اور آپ ادھر آگئے فوج نہیں بھیجا ایسا نہیں ہوتا آپ کے خیال میں زیادہ اہم کام کون سا تھا کون اہم کام تھے وہ فوج بھی ایک اپنا کام کر رہی ہے اور نیب یہ ایسے سچی باپ recipes یہ فوج کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے جو آپ کر رہی ہیں میں یہ بتا ہے فوج کیا کام کر رہی ہیں نہیں جو بھی ہے لیکن آپ کو کام ہے سلام میں فوج کا کام ہے زلزلے میں فوج کا کام ہے آپ نے کون سے آپ نے کون سے لاؤ کالیس سے آپ نے قانون کی دیگری ہے بھائی لاؤ کی اس وقت ضرورت نہیں اس وقت ان کو انویسٹیگیٹر چاہیے تھے انویسٹیگیٹر چاہیے تھے اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ ہمیں پڑھایا گیا یہ عرفان قادر صاحب بیٹھے ہیں یہ ہمیں ریفریشر کیڈر میں پڑھاتے تھے اور یہ ان کے جو الفاظ تھے نا یہ جو انہوں نے کوٹ کیا اور ان کو یاد شاید نہیں رہا انہوں نے پڑھاتے ہوئے ہمیں یہ کہا تھا کہ بٹی صاحب یہ میرا ہی سوال تھا تو انہوں نے کہا تھا بٹی صاحب ملزم اگر ایک آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو خیر ہے لیکن انویسٹ بندے کو آپ نے نہیں پکڑنا تو یہ الفاظ انہوں نے پڑھاتے ہوئے کہیں آپ کے افسران میں سے کتنے لاگ ریجویٹ ہیں یہ بتائیں جو اٹھا رہا فوجی افسران میں یہ تو اس میں علم نہیں ہوگا آپ نے لاہ پڑھا ہے ہمیں تو آرمی میں تھرواؤٹ لاہ پڑھایا جاتا ہے وہ ملٹری لاہ ہوتا ہے نا تو بھائی ہمیں فوجی عدالت پاکستان پینل کورڈ بھی پڑھایا جاتا ہے اور یہ جو آپ کا میں جواب دوں اس کا جی میرا جواب بڑا وقت سے رہا ہے ابھی ملٹری کورٹس بنے ہیں وہ چیلنج ہوئے تھے اور عدالتوں نے بھی کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ جی وہ بلکل ٹھیک بنے ہیں انہوں نے تو کوئی لاؤ ایل ایل بی بغیرہ نہیں چیلنج ہی گئے جو فوجی عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ ہمارا عدالتی نظام قصور عدالتی نظام کا ہے کہ ہماری فوج کا ہے کہ ان بچاروں کو عدالت کو بھی دیکھنا پاڑا یہ بات آپ نے صحیح کی مگر جو فوجی عدالتوں کے فیصلے ہیں ان پہ بھی بہت سے فیصلوں کو سپریم کورٹ نے محتل کر دیا اور ریکارڈ بھی طلب کر لیا یہ بھی آپ جانتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے اچھا فانک عادر صاحب یہ بتائیں کہ کیا نیب کیا جو کام ہے کیا وہ فوجی افسران کا کام ہے یا کسی اور کو کرنا چاہیے اصولاً کیا بات ہے یہ بتائیں میں سمجھتا ہوں کہ نیب میں فوجی افسران جو ہیں وہ بہترین پرفارمنس رہی ہے ان کی اور ابھی بھی فوجی انڈکٹ ہونے چاہیے نیب میں اور یہ بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں ان کی کوئی سیاسی وابستگی ہے مگر قادر صاحب بعض یہ ہے سیاسی غیر جماعتی ہوتے ہیں اس طرح کے ادارے میں انڈیپینڈنٹ لوگ ہونے چاہیے نیب کا سربراہ ایک ریٹائر میجر ہوگا تو اس کے نیچے اگر سرونگ کرنل اور برگیڈیر اس کے مطاعت ہوں گے تو میجر کی کون بات سنے گا پھر نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر میجر بڑی ینگ ایج میں ریٹائر ہوگا اس نے بڑی ترقی کی ہے تو وہ نیچولی جنرل سے بھی اوپر جا سکتا ہے اگر کل کو میجر صاحب جو ہیں فیڈل منسٹر بن جانے کیونکہ کئی بنے ہیں کئی دفعہ کیپٹنز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں تو منسٹر کو تو واقعی بہت سنی جاتی ہے بہت شکریہ وقت بہت کم تھا اس اہم موضوع کے لیے یقیناً زیادہ وقت درکار ہے مگر سابق اٹرنجر نے ارفان قادر اور کرنر اٹرنجر شہزاد انر بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا نیب کے دونوں سابق افسران رہے ہیں ہماری کوشش تھی یہ جاننے کی کہ آخر نیب کے اندر کی جو صورتحال ہے ایک قومی ادارہ ہے جس نے اس ملک سے بدنوانی کا خاتمہ کرنا ہے اب سپریم کورڈ نے جس معاملے پر نوٹس لیا ہے کیا وہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ جس پر ہمیں بطور عوام اور شہری بھی توجہ دینی چاہیے اب چھے اسطنبر کو دیکھتے ہیں وزیراعات پاکستان و وفاقی حکومت اور اٹرانی جنرل اس گلے اور اس شکایت کے اوپر کیا موقع سے اتیار کرتے ہیں اپنے اپنے گربان سے اتنا ہی مطیولہ جان کو اجازت دیجئے